یہ سچائی بھی ہے کہ پڑھائی ہو یا کھیتی شروعات آج بھی نرسری سے ہی ہوتی ہے ہر بار یا ہر کروپ پہ موسم کی مار پڑ رہی ہے کسان کو جس کی وجہ سے وہ پوری میند کرنے کے بعد پھر سے جو ہے نا جیرو پہ آ کے رک جاتا ہے تو اس خراب فصل کے بدلے میں ہم اس کو جو ہے نا دوبارہ سے یا دوسری پہ تیار کر کے بڑی خوشی کے ساتھ اس کو دیں گے کسان کے لیے فری رہے گی جگنو بھائی بلکل فری رہے گی اور ہمیں خوشی ہوگی کہ کسی کسان کی ہم مدد کر پائے کیوں آج کے دن اسار سفیدہ ویرائیٹی ٹوپ پہ ہے اس کے ریجن ہے اس کا سیپ سائز اچھا ہے اس کا ٹیسٹ اچھا ہے نمسکار سے بھی کسان ساتھیوں کو میرا نام ہے جگنو چھلر اور آج میں آیا ہوا ہوں ایک این ایچ بی اپروڈ نرسری میں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ دکھن حریانہ کی ایک ماتر این ایچ بی اپروڈ نرسری ہے اور اس سے بھی اچھی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے ہوم ڈسٹک ججر کے اندر ہے تو یہاں پہ فروٹ کے پلانٹ ہے نا وہ مل جاتے ہیں اس کے علاوہ ہائی ٹیک نرسری بھی ہے یہاں پہ یعنی جو ویجیٹیبل کی سیڈلنگ ہوتی ہے نا وہ بھی یہاں پہ مل جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی فول کی کھیتی ہم کرنا چاہے اس کی پیوڈ چاہی ہے نا تو وہ بھی یہاں پہ مل جاتی ہے اور مینلی یہاں پہ امرود کے سب سے زیادہ سیلنگ ہوتی ہے کیونکہ یہاں کے جو امرود کے اندر بہت زیادہ ایکسپورٹیز ہے چلی آپ کو یہاں کے امرود سے ملواتے ہیں اور ان کے پلانٹس کی کیا خاصیت ہے کتنے دنوں کے بعد ان کے پلانٹس پہ فروٹ آنے لگ جاتے ہیں فروٹ کی کوالٹی کیسی رہے گی ان سب کے بارے میں ڈیٹیل میں جانکاری پرابت کرتے ہیں اگر ہم یہاں سے پلانٹ خریدتے ہیں تو کیا ہمیں بل ملے گا یا نہیں ملے گا کیا ریٹ میں پلانٹ ملیں گے اس کے لئے سبسیڈیو اگرہ مل جائے گی ان کے بل کے ثرویہ نہیں ملے گی ان سب کے بارے میں ڈیٹیل میں جانکاری پرابت کریں گے اگر اس طرح کا کوئی باغ آپ لگانے والے ہیں تو یہ ویڈیا آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرنے والی ہے کیونکہ باغ سے سمدیت موشٹلی جانکاری اس ویڈیو کے اندر آپ کو مل جائے گی اچھے سے اچھے پلانٹ کون سے لینے چاہیے کون سی ورائیٹی لینے چاہیے اس کے لئے آپ باغ لگاتے ٹائم کون سی باتوں کا امیں دیان رکھنا چاہیے اس سے سمدیت اے ٹو زیادہ جانکاری آپ کو اس ویڈیو کے اندر مل جائے گی بنے رہیے ویڈیو کے ساتھ میں ہی اس طرح کی کھیتی بادی سے سمدیت ویڈیو دیکھنا پسند ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں نمسکار بھائی شاہب جو بھی درسک ساتھی دیکھ رہے ہیں ایک چھوٹا سا پریچھے دے دو اپنا اور اس کے لئے یہاں کی جو لوکیشن ہے اس کے بارے میں بتا دو جگنو بھائی میرا نام سندیپ ہے میرا گاؤں اہری ہے اور یہ نرسری چجر سے ریوارڈی روڈ ہے جو این ایچی کے ایتر ہے اس کے اوپر احمادل پورجے گئے ہیں وہاں پہ ہے خوڑا اپنے بارے میں بتاؤ بھائی سبا پہلے کیا کرتے تھے نرسری میں کیسے آئے جگنو بھائی میرا بیکگراؤںڈ انڈین نیوی سے رہا لگ بگ پندرہ سالوں تک راست سیوہ میں نے کری شروع سے میری روچی پلانٹس میں تھی اور اسی کڑی میں میں نے امرود کے باغ لگائے لگ بگ 20 سال میرے پاس امرود کے باغ رہے اور اس دوران میرے کو پتا چلا ہے کسانوں کو پلانٹس کی بڑی دکھتیں ہیں آس پاس پلانٹس ان کو نہیں ملتے تھے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے میں نے نرسری کی شروعات کری اور یہ سچائی بھی ہے کہ پڑھائی ہویا کھیتی شروعات آج بھی نرسری سے ہی ہوتی ہے میرے پاس خود کے مدر پلانٹ تھے اور اسی میں لگ بگ 3 سال پہلے میں نے نرسری شروعات کری اور آج یہ نرسری 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 سے اپروڑ ہے اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اپنے دیش میں کہیں بھی جو ہے اس کے بل ماننے ہیں اس کے پلانٹس کہیں بھی جا کے کسان لگا سکتا ہے اور گورنمنٹ کی جو سکیم ہے وہ کسی بھی نرسری سے پلانٹ لینے کے بعد کسان کو اس کے جو سبسیڈی کے فائد ہیں وہ بڑے آرام سے مل جاتے ہیں نرسری کا سب سے مکھے کام ہے کلم یا گرافٹنگ اسی کے ذریعے پیڑ پودے تیار ہوتے ہیں جس کے لیے ضرور پڑتی ہے ہمارے مدر پلانٹس کی جو کی میرے پاس پہلے سے ہی ہیں انہی مدر پلانٹس سے ہم یہ نئے پلانٹس تیار کرتے ہیں اس میں سے میں ایک پلانٹ کو آپ کو بتا دیتا ہوں یہ امرود کا پلانٹ ہے اسار سفیدہ اس ورائٹی کا نام ہے اس میں جو اس جوائنٹ سے نیچے کا پورشن ہے یہ بیز سے تیار کیا ہوا پارٹ ہوتا ہے اور یہ اوپر کی برانچ ہے یہ جو مدر پلانٹ وہاں پہ ہیں یہ اس کا ایک حصہ ہوتی ہے یہ روٹ سٹوک اس کو بولتے ہیں سائن اس کو بولتے ہیں جو اس میں میتھڈ یوز کرا گیا ہے گرافٹنگ کے لیے وہ وی سیپ ہے اس کو کلیفٹ گرافٹنگ بھی بولتے ہیں ویسے چھ یا سات طریقے ہیں گرافٹنگ کے جو الگ لگ نرسری والے یوز کرتے ہیں ہمارے یہاں پہ وی سیپ والی گرافٹنگ کو زیادہ یوز کیا جاتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ پائیں گے یہ آپ کے سامنے اسار سفیدہ ورائٹی ہے اس کے ٹھیک پیچھے پلکنا اوننچاس ورائٹی ہے میرے یہ ٹھیک سامنے جو ہے للیت ایک ورائٹی ہے جو اندر سے لال ہوتا ہے کچھ پلانٹ یہاں پہ اسار سرخہ کے ہیں یہ اسار کی دو قسمیں ہیں اسار سفیدہ اور اسار سرخہ یہ جو نورمل امرود ہوتا ہے یلویس ہوتا ہے وہ والا ہے اور یہ اندر سے لال ہوتا ہے آج کے دن اسار سفیدہ ورائٹی ٹوپ پہ ہے اس کے ریجن ہے اس کا سیپ سائز اچھا ہے اس کا ٹیسٹ اچھا ہے اس کی سیل فائپ دوسری ورائٹی سے اچھی ہے اس لئے کسان سب سے زیادہ آج کے دن اسار سفیدہ ورائٹی کو پریفر کر رہے ہیں جوگنو بھائی کسی بھی نرسری کو اچھی طرح چلانے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ اس کے پاس مدر پلانٹ اپنے خود کے ہوں آپ دیکھ پاؤ گے میرے پاس یہ امرود کے مدر پلانٹ ہے اس ورائٹی کا نام اسار سفیدہ ہے اور مدر پلانٹ میں بھی دھیان رکھنے والی بات یہ ہے کہ کم سے کم وہ چار سال پرانے پیڑ ہوں تاکہ مچورٹی ان کے اندر اور اس سے جو پیڑ تیار ہوں اس میں کوئی دکھت نہ ہو کسان کو بھی میں یہ سلا دینا چاہوں گا کوئی بھی کسان جو بھاگ لگائے وہ کسی بھی نرسری سے اگر پلانٹ لے تو سب سے پہلے اس کے مدر پلانٹ دیکھیں اور اس سے ٹھیک ہے چمک بھی اچھی ہے اور آج کے دن یہ ویرائیٹی ٹوپ پہ ہے سندھی بھائی جیسے امرود کا تو آپ نے بتا دیا کہ مدر پلانٹ ہے آپ کے پاس اور خود آپ یہاں پر کلم وغیرہ چڑھاتے ہو تو اس کے علاوہ دوسرے کون کون سے فروٹ کے پلانٹ آپ کے پاس ایویلیبل ہیں بلکل جوگنو بھائی مین مکھے نیمبو کے علاوہ اور کون کون سے پلانٹ ہے نیمبو کے علاوہ ہم یہاں پہ انار تیار کر رہے ہیں ٹھیک ہے کچھ جامون بھی ہم نے تیار کری ہے دو پیڑ میرے پاس جامون کے ہیں اسی سے میں جامون یہاں تیار کر دی ہے ٹھیک ہے جیسے سامنے چککو دیکھ رہے ہیں انجیر دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کئی سارے پلانٹ ہے تو کیا ان سب کیا آپ کے پاس مدر پلانٹ ہے ہاں ابھی جو آپ یہاں پہ دیکھ پارے ساری ساری میرے پاس مدر کے روپ میں ہیں اور جو نہیں ہیں جو اچھے سورس ہیں جو 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 سورمنٹ اپروڈ نرسری وہاں سے لے کہ میں اور ان کے مدر پلانٹ یہاں پہ اپنے کھیتوں میں لگا رہا رہا ہوں تاکہ آگے چل کے نئے پیڑ تیار اور کسانوں کو ساری ویرائیٹی جو اپنے یہاں پہ سکتی ہیں بڑے آرام سے مل سکیں جو بھائی کسان کو اپنی آمدنی بڑھ آنے کے لیے جو پارم پرک کھیتی جو وہ کرتے آرہا رہا اس کو اس کے ساتھ یا اس کو چھوڑ کے سبجی اور فل والی جو کھیتی ہے اس پہ بھی آنا پڑے گا تاکہ کسان کو مکھت دو رزلٹ کے لیے اس کو ورمی کمپوز یا خاد کی ضرور پڑتی ہے ہم نے کوش کری کی تینوں چیزیں کسان کو دے پائیں اس کڑی میں میرے ٹھیک سامنے آئے لگ بگ ایک دے مل جائے پچھلے دو تین سالوں سے ہم دیکھ رہے ہر بار یا ہر کروپ پہ موسم کی مار پڑ رہی ہے کسان کو جس کی وز پوری میند کرنے کے بعد پھر سے جیرو سبزیدی دے رہی ہے اس کے لیے ہم دونوں کٹیگری میں جو سبزیوں کی پیوہد ہیں پھر پلانٹس میں بھی ہم سبزیدی مل جاتی ہے تو خراب فصل کے بدلے میں بڑی خوشی کے ساتھ دیں گے آخیر تک ہم چاہیں گے کہ کسان کا ہنسلہ نے ٹوٹے اور اس کو نقشان سندیب بھائی کہ ہمیں بہت جبردست پیل لگی ہے کہ کسی کسان کو موسم کی مار سے فصل خراب ہو جاتی ہے تو اس کو فری میں دوبارہ سے اس طرح دیں گے بلکل کسان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں اور سرمانے کی ضرورت نہیں بڑے آرام سے ہمیں بتائے صرف ایک میسیج کرے اس کو جو پیوت تیار ہونے کا ٹائم ہے صرف اتنا لگے گا اور وہ کسی بھی ٹائم آگے لے جا سکتا ہے میری کسان سے نیک ریکویسٹ ہے کہ وہ فیک کسان ہے نا وہ نہ آئے بھائی صاحب کے پاس کیونکہ پتہ تو ایک نیک دین چلی جانا ہے کہ وہ فیک تھا تو کئی جو ضرورت مند کسان ہے نا وہ فیر سلاب سے بن چیت رہ جائیں گے ویسے تو کسان کا دل بہت بڑا ہوتا ہے لیکن پھر بھی کوئی ایسا ہے تو جو ہے نا اس کا پتہ تو چلی 281 99 5 903 281 89 69 03 ساتھی آپ آفیس ٹائم میں سندھی بھائی ساب کے پاس کوئی بھی جانکاری لینے آپ لے سکتے ہیں کوئی بھی فروٹ پرانٹ لینے ہو ویجی ٹیڈلنگ آپ کو تیار کروانی ہو تو بھائی ساب تیار کروا سکتے ہیں ایک دم ٹوپ کوالٹی ہوگی کیونکہ یہاں پہ جتنی بھی ٹیکنولوجی لگائی ہے ساری ساری ایڈوانس ہے ایک سیک بڑ کے پاس مدر پلانٹ ہے فروٹ کے لیے اور ویجی ٹیپل کے لیے ان کے پاس بلکل ایڈوانس ٹیکنولوجی واری ہائی ٹیک نرسری ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگے تھی اس ویڈیو کو لائک کریں دوسری کسان بھائیو سار شیئر کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سے بہت بہت دن اپ دن شب رہے جے جوان جے کسان جے ویجیان